حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ میں ایسے کون سے راز تھے جس کی وجہ سے ریپورٹ کو تیس سال تک عوام سے چھپایا رکھا گیا وہ تین نکات جنہوں نے زلفقار علی بھٹو کو حقائق چھپانے پر مجبور کیا جانئے اس ویڈیو میں زلفقار علی بھٹو چھو تھے انہوں نے ایک کمیشن بنایا حمود الرحمن اس کو ہیٹ کر رہے تھے اس کے اندر جنرل یحیاء جو اس وقت چیف مارشل اور ایڈنسٹریٹر تھے مین کلپورٹ کے طور پر ایڈنٹیفائی کیا گیا یہ بھی اس ریپورٹ میں مینشن کیا گیا کہ جنرل اکے نیازی کا بھی یہ ایک فیلیر تھا جنرل نیازی was in a state of complete mental paralysis جس کی وجہ سے وہ صحیح ڈیسیزن نہیں لے سکے اور سرندر کر دیا انہوں نے بنگالی عورتوں کا جو ہے کیا گیا اور اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں وکٹمز تھے اور اس کو اس کو کیا گیا as an act of retaliation بدلا بدلا لینے کے طور پر اور ریوینج کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا جنرل اکے نیازی جو ہیں ان کی رپیٹیشن بہت زیادہ قویشنیبل تھی وہ فریقیلی بروتھلز کو وزید کیا کرتے تھے لہور کے اندر بھی اور دوسرے شہروں میں جو جن کے اوپر یہ اعزام تھا کہ انہوں نے بنگالی عورتوں کیا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے اپنی جسٹیفیکیشن کے اندر کہ جب جنرل اکے نیازی جو ان کے کمانڈر تھے جب وہ ایسی ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں تو پھر ان سے کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں 1971 کی جو جنگ تھی اس میں پاکستان کو جو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان کو سرندر کرنا پڑا انہوں نے ایک کمیشن بنایا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس حمود الرحمن اس کو ہیٹ کر رہے تھے اس کمیشن کو انہوں نے یہ ٹاسک دی کہ وہ جو بھی کاؤزز تھیں اس کی اس ڈیفیٹ کی اس کو ایکزامن کریں اور بتائیں کہ کیا فردر ریکومنیشن بھی دیں آگے کے لیے کہ کیا اس پہ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے جو ریسپونسیبل تھے اس ڈیفیٹ کے لیے تو اس کمیشن نے ایک بہت کمپریہنسیف ریپورٹ دی اور اس کمیشن نے دو سو سے زیادہ لوگوں کو اپنی انویسٹیگیشن کے دوران انٹرویو کیا اور بیوروکرات کو پولیٹیشنز کو کامن لوگوں کو اور انہوں نے ایک بہت دیڈینٹ انیلیسز کیا ان سب کاؤزز کا جو بھی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے پاکستان کو شکست مینی اس کے اندر اس ریپورٹ کا جاننا عوام کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے میں اس ریپورٹ کے اندر سے جو تین ٹوٹیکل پوائنٹس ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھوں گی پہلی بات تو یہ اس کے اندر جنرل یایا جو اس وقت چیف مارشل اور ایڈنسٹریٹر تھے اور پریزیڈنٹ بھی تھے ان کو کسوروہ ٹھہرائیا گیا ان کو مین کلپورٹ کے طور پر ایڈنٹیفائی کیا گیا کہ ان کا فیلیر تھا ان کی انکومپیٹنس تھی اور ان کی جو ملیٹری اور پولیٹیکل سٹریٹیجی تھی اس کا فیلیر تھا یہ اس کے بعد یہ بھی اس ریپورٹ میں مینچن کیا گیا کہ جنرل ایک اے نیازی جو اس وقت ایس پاکستان کے گوونر تھے ان کا بھی یہ ایک فیلیر تھا اور ریپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ پاکستان جو تھا وہ اس کے اندر یہ کپیسٹی تھی کہ وہ آگے جنگ لڑ سکتا تھا اور سرنڈر کرنا جو تھا وہ ایک ایسا option نہیں تھا کہ اس کے بغیر کوئی اور چوئیس نہیں تھی ہمارے پاس لیکن پھر بھی جنرل نیازی جو ہے انہوں نے سرنڈر کیا اور ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ جنرل نیازی was in a state of complete mental paralysis جس کی وجہ سے وہ سہی decision نہیں لے سکے اور سرنڈر کر دیا انہوں نے دوسرا point جو ہے اس کا ایک important وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ طاقت کا استعمال کیا گیا بنگالیوں کے خلاف اور وہاں پر جو professionals تھے ان کو in particular target کیا گیا انجینئرز کو ڈاکٹرز کو جو intellectuals تھے بنگالی ان کو target کر کے ان کو قتل کیا گیا جس کے بعد ان کی mass graves بنائی گئیں اور بہت بڑی تعداد میں یہ atrocities وہاں پہ کی گئیں بنگالیوں کے ساتھ اور تیسری جو important بات اور جو سب سے painful اس کے اندر پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ بنگالی عورتوں کا جو ہے کیا گیا اور اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں victims تھے اس ریپ کے اور اس کو لکھا ہوا ہے report میں کہ اس کو use کیا گیا as an act of retaliation بدلہ بدلہ لینے کے طور پہ اور revenge کے طور پہ اس کو استعمال کیا گیا as a tool report میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جنرل اے کے نیازی جو ہیں ان کی reputation بہت زیادہ جو ہے وہ questionable تھی ان کا character ان کا conduct اس طرح کا تھا وہ frequently brothels کو visit کیا کرتے تھے لاہور کے اندر بھی اور دوسرے شہروں میں اور ان کا جو junior staff تھا وہ بھی ان کے ساتھ ان brothels میں جایا کرتا تھا اور وہ زیادہ طرح اپنا time جو ہے انہی چیزوں میں وہ ویسٹ کیا کرتے تھے اور جنگ سے اور اس کے بعد جو پاکستان جو وہاں پہ جو issues چل رہے تھے ان سے ان کا concern جو تھا وہ اتنا زیادہ وہ نہیں تھا تو وہ ایک excerpt میں پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں جس کے اندر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے ریاض کیے تھے وہ جسٹیفائے اس کو کس طرح سے کر رہے تھے report میں یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ایک ویٹنیس جس کو کمیشن نے انٹریو کیا ہے اس کی سٹیٹمنٹ ڈالی بھی ہے report کے اندر اس بارے میں وہ اس طرح سے ہیں the remarks made by this last witness are highly significant اور وہ اس کو آگے کوٹ کر رہے ہیں the troops used to say that when the commander was himself how could they be stopped general niazi enjoyed the same reputation in siyal koat and lahore مطلب یہ کہ جو troops جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بنگالی اور تو کیا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے اپنی justification کے اندر کہ جب جنرل اے کے نیازی جو ان کے کمانڈر تھے جب وہ ایسی ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں تو پھر ان سے کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کیوں نہیں کر سکتے تو یہ ایک آپ کو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ thought process کیا تھا تو یہ اس کی accountability نہیں ہوئی اس report میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان سب leaders کو جن کو کسوروہ ٹھہرائیا گیا ان کے public trials کیے جائیں کوئی public trial نہیں ہوا جو لوگ responsible تھے وہ اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کو کبھی بھی accountable نہیں ٹھہرائیا گیا اور ایسا لگتا ہے کہ ہم ہم نے کوئی lesson اس سے نہیں سکھا تو ہمیں ایک شروع کرنے کے لئے debate ضروری ہے کہ حمودو ریمان commission report کو at least اپنی public discourse کا حصہ بنایا جائے اور اس کو جو ہے پڑھایا جائے schools, colleges میں تاکہ ہم اپنی بھی ہمارا جو اپنا conduct تھا اور ہمارے اپنے failures تھے اس کے اوٹ پر بھی ہم ان کو identify بھی کر سکیں اور جو صحیح جو facts ہیں وہ ہمیں اس generation کو بھی اور facts پتا چل سکیں کہ وہ exactly کیا ہیں تاکہ ہم اس سے سبق سکیں اور future میں پاکستان اس کے ساتھ اس طرح ہمیں دوبارہ کچھ tragedy نہ ہو تاکہ ہمaki تو سے سویتا ہے تو وہ